بھٹو کو ہٹا کے مارشلہ لگایا گیا تھا کیا اس وقت پاکستان مخالف قوتوں کے اس طرح خطوط آئے اور کیا پاکستان کے خیرخواہ ممالک کی آواز کو سنا گیا اور آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا مالیاتی ادارے دنیا بھر کے مالیاتی ادارے کیا پاکستان کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے اس لیے نہیں کر رہے اور اتنی کڑی شرائط پہ ایگریمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستانی قوم کو کوئی رلیف نہ دیا جا سکے اور اس کا فائدہ کس کو دیا جا رہا ہے اور کیا پاکستان کے اندر سے جو ریاستی ادارے ہیں ان میں بیٹھے لوگوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں کبھی کسی دہشتگرد کے خلاف اس ریاست کے دفاع کے خلاف اس ریاست کو انتشار کا شکار کرنے والے دہشتگردوں کے جو اقدامات ہوتے ہیں کیا ان ریاستوں کے قاضی اپنے ملک کے مفاد کے خلاف فیصلے دیتے ہیں جس طرح آ جا رہے ہیں اور کیا یہ حقیقت پھر نہیں ہے کہ جو ادارے میں بیٹھے لوگ سیاست خود نہیں کر سکتے وہ سیاست کروا رہے ہیں اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر دوزار ستارہ میں اس طرح کے خطوط آتے دوزار ستارہ میں بے نکاب سازشوں کو کیا جاتا تو دوزار اٹھارہ میں جب آٹی ایس بند ہوا تھا کیا کوئی خط آیا تھا کیا پاکستان کے باہر بیٹھے ممالک کو کوئی تشویش ہوئی تھی جو چار سال ریاستی اداروں کو ایک پیج پہ کر کے جو کچھ اپوزیشن اس وقت کی کے ساتھ کیا گیا جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا اس کی فیملی کے ساتھ اس کی جماعت کے ساتھ کیا گیا کوئی خط آیا کسی نے آواز بلند کی اور یہی کہا گیا بس قبول کرو مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے مجھے کوئی یہ بتائے کہ اگر دو ہزار چودہ میں پی ٹی وی پارلیمنٹ وزیر آزم ہاؤس پر جو حملہ کرنے والے تھے ان کو پکڑ کے ان کے سہولت کاروں کو بے نکاب کر دیا جاتا تو مدینہ منورہ میں جو بے حرمتی ہوئی تھی کسی کو جرت نہ ہوتی اور اگر وہاں بے حرمتی جو نعرے بازی جو عدم بچایا گیا اگر ریاست کے ادارے اس پر سخت ایکشن لیتے تو پھر نو مئی دس مئی کا واقعہ نہ ہوتا اگر آپ مذہبی ٹچ مذہب سے کھیلنے والوں کو بھی باف کر دیں عالمی سازشوں کا آلہ کار بننے والوں سے بھی نظر انداز خود کو نظر انداز کر دیں اس واقعے کو تو پھر پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ ہونا تھا اور آج جو باتیں سنوائی دے رہی ہیں کہ جناب مذہبت کر دیں ہمارے قاضی کہتے ہیں کہ مذہبت کر دیں خواہش کا اظہار کرتے ہیں کیوں اور کیسی مذہبت کیسا افسوس کیا افسوس مذہبت سے مذاکرات سے دنیا میں میرے اداروں کی جو جگہ انسائی ہوئی ہے دنیا میں میرے دفاع میری ریاست کے دفاع کا جو مذاک اڑا ہے کیا وہ واپس آئے گا اور آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کوئی یہ مت سوچے کہ جو ہلکی ہلکی آنچ پہ آوازیں آتی ہیں کہ اس کو باہر بھیج دیا جائے کوئی اس کو باہر بھیجنے کی جررت نہ کرے اب نہیں تو کبھی نہیں اب وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان کی معیشت سے کھلوار ہو چکا جب پاکستان کے اندر ایک انتشار کا بھیج جو بویا گیا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا آج بھی اس درخت کو نہیں کٹیں گے تو پھر اس کی جڑے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکلا کر دیں گی اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ آئین کی رسی سے ہارے ہاتھ بندے ہیں جو ریاستی اداروں کو ایک پیچ پہ رکھنے کے لیے ریاستی اداروں پر پاکستانی قوم کی جو نظریں جو غم و غصہ اٹھتا ہے دیکھتی ہیں نظریں اس طرف ان کو ہم نے ان تیروں کو اپنے سینے کی طرف کیا اپنی زبان کو تالہ لگا دیا ہمارے سینے میں بہت سے راز ہیں سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے سینے میں بہت سے راز ہیں مگر وہ راز اس لیے ہیں کہ قوم کے ریاست کے مفاد اگلنا نہیں ہے مگر آج ہمیں زبان کھولنا پڑے گی اس لیے کہ میری ریاست میرا دھرم میری دھرتی اگر وہ خطرے میں پڑے گی وہ کسی جانب سے بھی پڑے گی تو میں نے اس زبان کو جو لگا تالہ اس کو کھول ہوں گا وہ سینہ جس میں راز ہیں ریاست لوگ بھی اور سابق جو ہو گئے ہیں وہ سب مل کے یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے اگر میری جماعت کی حد تک ہوتا تو یہ سینے میں راز راز رہتا اگر صرف نواز شریف کو تاہیات نہل رکھنا تھا بقصود تھا تو میں زبان نہ کھولتا مگر جب میری ریاست کو خطرہ ان سے ہو گیا ہے جب میری ریاست ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں میں سمجھ رہا تو پھر میں کس لیے یہ راز راز رہنے دوں میں زبان کھولوں گا کیا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کے علم میں نہیں ہے کہ نو اور دس مئی کو کس کس ادارے میں بیٹھے شخص نے اس کے لیے سہولت کاری کا رول ادا کیا اور جو کیا وہ اگر بے نکاب ہو جائیں اور نے دو ہزار ستارہ میں پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھی وہ سارے کے سارے بے نکاب ہو جائیں گے شاید اس لیے ان کو بے نکاب نہیں کیا جارہا نو دس مئی کے واقعے کے کرداروں کو بے نکاب اداروں میں بیٹھے لوگوں یا ایکس لوگ جو ہیں ان کو کر دیا جاتا کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دو ہزار ستارہ کے کردار بھی کہیں بے نکاب نہ ہو جائیں اب کرنا پڑے گا اب اگر یہ ادارے گناہ گار نہیں ہیں اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بے نکاب نہ کیا تو لوگ اداروں پہ انگلیاں اٹھا دیں گے اگر ریاست کو جو کہ خدا کے فضل و کرم سے مضبوط بنانا ہے سب پاکستانیوں کی آواز پکار ہے مگر ان کرداروں کو چھپانے سے نہیں ہو سکتا اس لیے میری گزارش ہے کہ ساٹھ عرب کا ڈاکہ ڈالنے والا اگر اداروں میں بیٹھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ساڑھے چار سو لوگ پنامہ میں تھے اور جس کا ذکر پورے افسانے میں نہیں تھا نواز شریف کا اس کو صرف اس پنامہ کی آر میں سزا دے دی اور اس میں بھی عالمی قوتوں کے لوگ شامل تھے اور یہاں سے سہولت کاری ہو رہی تھی ایجنڈا ان کا تھا جو پاکستان کے اندر سی پیک نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے ان لوگوں نے سہولت کاری عالمی قوتوں کی کی آج اگر کوئی یہ سمجھے کہ ساٹھ عرب کی کرپشن جو ہے اس طرح ہی چھپا لی جائے گی جس طرح ساڑھے چار سو لوگ پنامہ کہ آئین سے ہٹ کے کوئی چیز قبول نہیں کریں گے اور پاکستان مخالف قوتوں کے آلہ کار پاکستان کے اندر جو بنے ہوئے ہیں اور جو مرکزی کردار ہے اور کبھی یہ سنائے آپ نے کہ کوئی بلوائی کوئی دہشت گردوں کا گروہ اس کا سربراہ جو ہے وہ خود جا کے اپریشن کرے وہ نگرانی کرتا ہے وہ ڈیزائن کر کے دیتا ہے جو کہ عمران خان نے کر کے دیا یہ اب راز راز نہیں ہے یہ بات سب کے سامنے ہے اور جو بات ہمیں کہی جاتی ہے کہ جناب یہ پاکستان میں ہو رہا ہے مگر دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ وقت کے قاضی جو ہیں وہ کسی کی خواہش کے مطابق کبھی استیفہ قبول کریں اور کبھی اگرے لمحے کہیں کہ ان کی خواہش نہیں ہے لہذا استیفہ واپس کبھی وہ سپیکر کو دے کے آئیں استیفہ اور زور دیں کہ میرا قبول استیفہ کیا جائے اور جب ان کے ذہن میں آئے کہ اب یہ کھیل دوسرے طریقے سے کھیل نہ ہے تو کہا جائے کہ استیفہ واپس کر دیں یہ عدلیہ کی اختیار میں نہیں ہے کہ جو سپیکر کو استیفہ دیے جا چکے وہ سپیکر کا اختیار ہے کہ اس کو قبول کرے یہ کسی اور کے اختیار میں ادارے کے نہیں ہے کہ وہ منظور شدہ استیفوں کو دوبارہ سے میمبر کوئی کہہ کے اسیملی کی طرف روخ اس کا کرے یہ جو آئین قانون بناتی ہے پارلیمان یہ دوسرے اداروں کا کام 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 نہیں ہے کہ وہ ری رائٹ کرے آئین کو قانون کو جو بار بار کیا جا رہا ہے اور پہلے عدالت عزمہ سے ری رائٹ ہوا اب نیچے والی کوٹ جو ہیں وہ بھی اس کو ری رائٹ کر رہی ہیں اس لیے یہ پاکستان کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے پاکستانی قوم یہ قبول نہیں کرتی اور کوئی جماعت کوئی قومی جماعت مسلم لیگ نون کی یہ درخواست ہے تمام پولیٹیکل فورسی سے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے دہشت گردی میں شامل تھے ان کو کوئی جماعت اپنے اندر قبول نہ کرے اور جو پولیٹیکل لوگ نظریاتی لوگ کسی سوچ نظریہ کی بنیاد پہ یا میری مخالفت میں میری جماعت کی مخالفت میں کسی اور جماعت کی مخالفت میں پی ٹی آئی کو جائن جنہوں نے کیا مگر وہ دہشت گردی میں شامل نہیں ہیں ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے جو ایک بڑی قومی دھارے میں اپنا رول ادا کر سکیں مگر جو لوگ دہشت گردی میں شامل ہیں ان کو کسی طور پر بھی چاہے کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو اس کو شامل نہ کیا جائے تاکہ ہم دنیا کو پیغام دے سکیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے اس قوم کی اور ماں کے خلاف جو سازج کرتا ہے جو کھلوار کرتا ہے پاکستان کی پولٹیکل فورسز اس کو قبول نہیں کرتی بہت شکریہ نہیں نہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنی بات کے آغاز میں کہ کچھ ہوتی ہیں قومی مفادات میں ریاست کی ترقی کے لیے جو قوتیں کام کرتی ہیں ان کے خلاف پاکستان مخالف قوتیں جو ہوتی ہیں وہ سرگرم ہوتی ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو ریاست کے مفاد میں پولیٹیکل فورسز قیادت لیڈر کام کرتے ہیں تو ان کے حق میں پاکستان دوست ممالک بھی حرکت میں آتے ہیں یہ بات درست ہے مگر آپ اس کو ایک تناظر میں نہ لیں بلکہ یہ حقیقت جانے کہ کیا نواز شریف بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو جب اس کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا اس نے تو پاکستان کو نیوکلر دیا تھا اس نے تو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تھا اس کو ہائیجکر کیوں بنا دیا تھا کبھی کسی نے سوال کیا اور جب دو ہزار ستارہ میں ترقی کرتے پاکستان کو نواز شریف کی قیادت میں جو ترقی کر رہا تھا جب اس وقت ہٹایا گیا تھا تو کس پاکستان مخالف قوت نے اس کے لئے خط لکھا تھا پاکستان کے دوست ممالک یقیناً اس وقت پریشان تھے کہ پاکستان کو ترقی کرتے کس بھور میں دکیلہ جا رہا ہے یہ آواز اٹھتی ہے صاحب آپ نے میشہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کا سیاسی حریف ہے بلکل دیوار کے ساتھ اپنی حرکتوں کی بیسے لگ گیا اب میاں صاحب کب آرے واپس اور کب آ کے مسلم نون کی کمان سمال نہیں اگر آپ اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں کہ ہمارا حریف یا ہمارا حلیف بھئی بات یہ ہے کہ نو دس میئی کی منصوبہ بندی میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ کرو جو وہ اس نے کی تو ریاستی اداروں نے کیوں نہیں آئین قانون کے مطابق اس پہ ہاتھ ڈالنا تھا یہ مجھے کوئی بتائے کہ یہ میری خواہش پہ اس نے کیا ہے کسی اور کی خواہش پہ یقینا ملک دشمن قوتوں کے خواہش پہ اس نے کیا ہے تو مجھے اور اس کو ساتھ ملانا اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ اب نواز شریف کب آ رہے ہیں تو جو میرے سے یہ سوال کرتا ہے کہ نواز شریف کب آ رہے ہیں اس کو چیف جسٹس کے دیے جانے فالے فیصلوں سے جواب مل جانا چاہیے ساتھ یہ ساتھ یہ برمائی ہے ساتھ بھی پورٹ اصلاحات کا بل لائے ہیں آپ منظوری بھی ہو رہی ہے لیکن ججز جب میرے سے ہٹ کے سفارش پر لگائی جائیں گے آل 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 یہ ہوا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں پنامہ میں دوسرا آپ نے اس میں ججز میرے پر بھرتی کرنے کے لیے کوئی شک نہیں لائے تاکہ یہ کام ستم ہو جاتا نمبر ایک کر لیں تقریر نہ کریں یہ سوال کا جواب دے لوں میں گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس بل کو آپ پڑھیں میرٹ پہ ہی اور با اختیار سپریم کورٹ کو ہی کیا گیا ہے وہ پاور جو ہیں وہ پارلیمان کے پاس نہیں ہیں مگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ سفارش پہ کسی کے کہنے پہ بھرتی ہوگی تو اس کے نتائج بھکتے گی قوم یہ بات درست ہے اور یہ آپ دور کی بات نہیں کر رہے ہیں ماضی قریب کی بات کر لیں کہ ایک ادارے کے چیف نے جب بازو مروڑ کے حکومت وقت کا چیف جسٹس کی خواہش پہ دو لوگوں کو لگایا تو پھر یہی فیصلے آنے تھے نا اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مارشلہ لگانے کے لیے پاکستان کے اندر ایک ادارے کے چیف نے اپنی اکسٹنشن کے لیے عمران خان کو جو ٹاسک دیا جو دھرنے کا لہور سے مارچ کرنے کا کیا آج کوئی وہ راز راز ہے یہ حقیقت نہیں ہے اور یہ کیسا پاکستان کے اندر ایک خود کو کہتا ہے جمہوریت پسند یا ایک انصاب پسند یا ایک تحریک کی بات کرتا ہے جو کبھی ایک ادارے کی خواہش پہ پاکستان کے اندر حالات خراب کرتا ہے دھرنے دیتا اور کبھی دوسرے ادارے کے ایکسٹنشن کے لیے دوسرے ادارے کے چیف کے لیے اور آپ نے سنا ہوگا سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین وکیل جو ہیں امان اللہ صاحب بلوچستان میں وقلہ کنونشن میں کیا کہہ رہے تھے مجودہ چیف صاحب کے حوالے سے میں تو نہیں کہہ رہا تو پھر آپ جسٹر شوکر صدیقی کی آواز کو کیوں نہیں آپ سنتے کیوں دبایا جاتا ہے بار بار جسٹر شوکر صدیقی کی زندہ ہے نا بلایا جائے جوڈیش کمیشن میں بنایا جائے از خود نوٹس پہ بلایا جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دوسرا میرا سوال یہ ہے جنرل فیض حمید بیو حمید حمید آپ کی حکومت ہے اگر آپ جواب سوال یہ کر رہے ہیں کہ ساکب نصار ہوں جنرل باجوہ جنرل فیض آصف سعید خوصہ ہوں جب ان کا سب سے بڑا بینی فشری جو تھا اس سارے منصوبے کا اس سازش کا جس کا نام عمران خان ہے یا مرشد پاک ہیں ہم تو ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے بھائی آپ ہمیں کتنا با اختیار سمجھتے ہیں اور آپ یہ بھی سوال کرنے سے پہلے ضرور خیال کر لیا کریں کہ بھائی آج تک کتنے دن ہو گئے کہ جناہ ہاؤس جلانے والے منصوبہ بندی کرنے والوں پشاور کی دفعی تنصیبات کو میاں والی کی تنصیبات کو جلانے والے جو ماسٹر مائنڈ لوگ تھے آج تک ہم ان کا ذکر نہیں کر پا رہے پکڑنا تو دور کی بات ہے وہ پھر کس کے امبریلا کے نیچے ہیں یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ آج وقت آگیا ہے کہ پردہ ڈالنے سے کام نہیں چلے گا جو جو سہولت کاری نو دس مئی کو کرنے والے تھے کردار ان کو بے نکاب کریں گے تو دو ہزار ستارہ کے کردار خود بے نکاب ہو جائیں گے آپ بتا دیں کون کون سے ہمیں تو معلوم نہیں آپ بتا دیں کون کون سے کردار ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو پاکستان کے کسی گلی کوچے میں کسی تھڑے پہ جا کے پوچھیں لوگ آپ کو نام بتائیں گے کہ یہ لوگ جو تھے یہ نو میئی دس میئی میں بھی اور دو ہزار ستارہ میئی بھی یہی کردار شامل تھے آپ کو راز دیں میری اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان ناموں کا علم ہی نہیں ہے تو پھر میں بڑی معذرت سے یہ آپ سے عرض کروں گا اتنے آپ سادھا نہیں ہیں جتنے آپ سمجھانے کی کوشش کریں کہ کوئی جرت بھی نہ کرے عمران خان کو باید بیجنے کی وہ کون سی قوتیں ہیں جو عمران خان کو ملک سے باید بیجنا چاہتی گی کیا وہ دوست مبال آئی ہیں وہ گام پوچھنے ہیں تو عارف الوی اور چکوال کی ایک اہم شخصیت سے پوچھ لینا آپ کو پتا چل جائے ہے آپ نے عدلیہ کو تنقیق کا نشانہ بنایا آپ عدلیہ کو خراج تحسین پیش کریں جس نے کتاس رپے کاغذ کے اوپر آپ کے قائل کو بار جانے دی ہم نے تنقیق کا نشانہ عدارے کو نہیں بنایا ہاں پہلے بھی بات کرتے ہیں کرتے رہیں گے ان لوگوں کے خلاف جو عداروں میں بیٹھ کے ریاستی وسائل ریاستی طاقت کا استعمال کر کے غیر آئینی رول ادا کرتے ہیں غیر آئینی فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف پہلے بھی بات کبھی پھر کوئی کرے گا رول وہ ادا تو تب بھی کریں گے جہاں تک آپ کا سوال ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب نواز شریف اٹک قلے سے باہر گئے تھے اس وقت اٹک قلے کی دیواریں پھلاند کے گئے تھے یا آپ کی کوٹ لکپت جیل سے ایک قیدی جو ہے وہ کتنا آزاد ہوتا ہے یہ آپ ریاستی اداروں کو اور جنہوں نے بھیجا تھا اپنی ضرورت کے لیے جن کو ضرورت تھی اپنی حکومت کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے جن کو ضرورت تھی یہ نئی منصوبہ بندی جو آج آپ کو نظر آرہی ہے یہ منصوبہ بندی کرنے کی سازش کرنے کی انہوں نے بیجا تھا یہ سوال ان سے کیا کریں ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ آئین کا کلوار نہیں کرنے دیں گے یہ آئین کا کلوار کسی نے کیا